بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستو کیسے ہو آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے اللہ ہمارے جان مال کی حفاظت فرمائے اللہ ہمارے رزق میں ہمارے عمل میں اور ہمارے پرندوں میں برکت انتظار فرمائے اللہ کی رحمت اور فضل کے ساتھ ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا ہے اور اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں صبح چھ بزے کا ٹائم ہے اور چھت پر آیا ہوں اور ہمارے چھوٹے صاحبزادے عثمان شاہ صاحب اوپر چھت پر آ رہے ہیں میرے ساتھ صبح صبح یہ جب سکول جانا ہوتا ہے تو تب یہ جناب ہوتے نہیں ہیں اور جب ان کو چھتی ہوتی ہے تو صبح صبح ہوت کے یہاں تو میرے پاس آ جاتے ہیں یا نیچے ابو جی کے پاس سے لے آتے ہیں اب یہ صبح صبح چھت پر آ کے جھولے لے رہے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بچوں کے ساتھ رونکیں ہیں اللہ کی رحمتیں ہیں بچے تو ویسے پہ اللہ کی رحمتیں ہوتے ہیں جی اسمان بیٹا مزا آرہ آپ کو صبح صبح یہاں سارے بچے سوتے ہیں اور آپ صبح صبح اٹھ کے اوپر آ جاتے ہیں جھولے لینے کے لئے کیوں اوپر جلدی آنا ہوتے آپ نے تو دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے پودے صبح صبح جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پودوں کے پاس آنا صبح صبح یہ احساس ہی بہت منفرد سا ہوتا ہے اور ہر روز ایک نیا خوشی کا احساس ہوتا ہے جب اپنے پودوں کے پاس آتے ہیں اور یہ بہاریں دیکھتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ یہ سب اللہ کی کرم نوازی ہے جو اللہ نے اتنے پیارے نظارے میں دیئے ہیں اللہ کی رحمتیں ہیں تو کبوتروں کو کھولتے ہیں سب سے پہلے آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ یہاں پر میں نے رکھے تھے رنگ برنگ کے چوزے تو وہ چوزے میرے سیٹ اپ پر بس ایک ہی دن رہے جب میں نے ویڈیو بنائی اور اس اگلے اسی رات کو بلکہ میرے بھتیجے آئے چھوٹے چھوٹے سے ننے مونے سے تو انہیں وہ چوزے اس قدر پیارے لگے کہ وہ چوزوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر پہ لے گئے چلتے ہیں اوپر اور پہلے اپنے پرندوں کو دانا پانی ڈالتے ہیں اس کے بعد پودوں کو پانی ڈالیں گے ہمارے کیلچم بلک جو ہم نے رات کو بنائے تھے وہ ڈرائے ہو چکے ہیں تو انہیں میں چھت پہ لے آئے ہیں وہ بھی ابھی میں ان کو دھوپ میں رکھوں گا اوپر جا کے تاکہ یہ اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائیں کیلچم بلک کو گلاسوں سے نکال لیے میں نے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے بنے ہیں اب میں نے ان کو چھت پہ رکھ دیا ہے تاکہ یہ دھوپ میں اچھی طرح سے خوشک ہو جائیں اور امید ہے کہ آج شام تک یہ ڈرائے ہو جائیں گے اچھی طرح سے اور پھر ہم انہیں برڈز کو پروائیٹ کر دیں گے پرندوں کے پنجروں میں لگا دیں گے انشاءاللہ جی ماسٹر کیج میں آئے ہیں ہم اپنی روٹین کا آغاز کیا ہے سب سے پہلے جو پرندوں کا دانہ پانی ہے وہ چینج کرنا ہوتا ہے اور جتنے بھی برڈز ہیں ان سب کا جو دانے کا ویسٹ ہے وہ میں نکال کے دیتا ہوں مرگیوں کو یہ چھلکا اور بچا کچھا دانا یہ مرگیاں بڑے شوق سے کھاتی ہیں اور آج ان کی باری تھی جی شیف کی ان کو میں ایک دن شیف دیتا ہوں ایک دن بھٹا ایک دن بوائل رائس ایسے ان کیا ڈائٹ دلتی ہے اس طرح سے جو میری روٹین ہے یہ صاحب بہادر کو میں نے باہر نکالنا بند کر دی ہے میں چاہتا ہوں یہ کیس کے اندر رہے میرے پاس نہ آئے تاکہ یہ بریڈنگ کی طرف جہان دے سکے آج چار پانچ دن کے بعد اس کو موقع ملے اور یہ باہر نکالایا ہے چلو بیٹا شہباز جاؤ اندر چلو 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 شہباز 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 چلو چھ ہمیں کھاؤ جو آگے ناشتہ کرو چلو چلو کیا اندر مرات شہباز 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 ہو چلو 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 کیاینلا کیا شہباز شہب زیادہ میرا لیں جب سے میں کام کر رہا ہوں یہ بولی جا رہا ہے کوکیل کا جوڑا جو ہمیں یاسر بھائی نے گفت کیا تھا ان کی طرف سے گوڈ نیوز ہے کہ انہوں نے ایگ لے کر دی ہیں یہ کافی دنوں سے بروکس میں ان کا آنا جانا تھا تو صبح میں نے آج صبح میں نے چیک کیا یہ دونوں باہر تھے تو میں نے بروکس کھول کے دیکھا تو اس میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ چین انڈے تھے تو اب میں ان کو ڈسکرپ نہیں کروں گا ان کا بروکس دوبارہ نہیں کھولوں گا تاکہ یہ ڈرینہ اور آرام سینڈر کو ہیچ کر سکیں دوستو میرے پاس ڈائمن ڈرف کے یہ دو میل پڑے ہوئے تھے ان کے لیے میرے پاس فیمل نہیں تھی تو میرے پاس تین یہ والے بچے آئی تھے ڈرف کے اس میں سے ایک فیمل جو ہے وہ اڈلٹ ہو چکی ہے بڑی ہو گئی ہے آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس فیمل کو نکال کے ان میں سے ایک میل کو نکال کے اس کیج میں سیپلٹ کر دوں تو ابھی میں یہاں سے فیمل کو پکڑوں گا اور نیچے سے میل کو پکڑوں گا اور ان کو اس کیج میں شفٹ کریں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے یہ فیمل ہے میرے تجربے کے مطابق اس کا رنگ تھوڑا چھوٹا ہے اور ایک تجربہ اور جو عبداللہ بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ ان کو ایسے الٹا رکھ دو اور چھوڑ دو اگر تو یہ اڑ جائے تو یہ میل ہے نہ اڑے تو سی میل ہے یہ دیکھیں یہ میں نے چھوڑ دیا اس کو یہ نہیں اڑ پا رہی یہ ایسے لیٹی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ سی میل ہے اب یہ سیدھا کرتے ہیں یہ سیدھا کیا تو بھولی چلیاں بس طریف میل کو پکڑتے ہیں یہ دیکھیں جی خوبصورت سا میل اس پنجرے میں میں نے فیمل کو چھوڑا ہے اور اس کے ساتھ پہلے پنجرے میں یہ دو میل تھے اور جیسے ہی میں نے فیمل کو چھوڑا ہے تو یہ فوراں سے اپنی دوم اٹھا کے آبادہ نکالنے شروع کر دی اس نے تو یہ دیکھیں جی یہ ہے میل اب اسے بھی کیج میں چھوڑتے ہیں اسی طریقے سے الٹے ہاتھ پہ رکھیں اور یہ دیکھیں فوراں سے وہ سیدھا ہو گیا ہے تو یہ عبداللہ بھائی کا طریقہ بھی ٹیسٹ کرنے کا میرا خیال سے صحیح ہے تو چلیں جی ان دونوں کو ان کا نیا گھر مبارک ہو امید کرتے ہیں کہ یہ جلدی ہی پیر بنائیں گے دوسرا میل جو ہمارا تھا اس کے ساتھ میں نے اوپر سے جو دوسرا بچہ تھا ڈاوٹ کا وہ بھی فیمل ہے چیک کیے میں نے اپنے تجربے سے عبداللہ بھائی کے طریقے سے تو ان کا بھی میں نے پیر لگا دیا ہے امید ہے کہ یہ دونوں پیرنگ کر لیں گے اور یہ وہاں بچہ ہے کبھی اکیلہ رہ گیا ہے تو اکیلہ رہ گا بھی فیلانی ہے ماستر کیج میں لگی گھڑی کا سیل ختم ہو گیا تھا تو اس کا سیل چینج کرتے ہیں ایسے پکڑ کر ایسے واپس کیا اور اس کا سیل چینج ہو گیا چلیں جی ابھی ٹائم اس کا سیٹ ہو گیا مرگی کی کڑک ختم کرنے کے لیے ایک طریقہ کے بھائی نے بتایا ہے کہ مرگی کو ایک الگ کیج میں بند کر دو اور اس کو انڈے دکھاؤ اگر انڈوں پر بیٹھ جائی تو ٹھیک ہے ورنہ اس کی کڑک ختم ہو جائے گی تو میں اس مرگی کو جا کے نیچے ایک کیج میں بند کرنے لگاؤں لین جی مرگی کو ہم نے چھوٹے کیج میں بند کر دیا ہے اور اس کا گھونسلہ بنا کے اس میں چار انڈے رکھتی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ مرگی انڈوں پر بیٹھ سی ہے یا نہیں بیٹھ سی ہے فیلحال تو یہ بڑی ڈری ڈری اور سہمی سہمی سی لگ رہی ہے تو اس کو ایک دن کے لیے پورا چھوڑ لیں گے یہاں پہ ابھی شام چار بجے کا ٹائم ہے تقریباً تو آج کی رات اس کو پورا چھوڑ لیں گے یہاں پہ اور پھر کل صبح تک دیکھیں گے اگر یہ انڈوں پر بیٹھ گئی تو صحیح ہے نہیں تو پھر امید ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گی اور صبح اسے واپس کیج میں چھوڑ دیں گے تو چلیں جی آج تک کی ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ کر لے کر نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوتا ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ